اسلام علیکم ہنجی جناب کیا آج چالا ٹھیک ٹھاک ہیں آج ہمارے ساتھ رمیش بھائی ہیں انہوں نے اپنا آدھے سے زیادہ زندگی تنزانیہ میں گزارا ہے ہم پوچھتے ہیں ان کو کہ وہاں کی زندگی اچھی تھی یا پورتگال یورپ میں آپ کی زندگی اچھی ہے جی رمیش بھائی بتائیں ہمارے ناظرینوں کو وہاں کا رہنا سہنا کھانا پینا کس طرح کا ہے بتائیں تھوڑا اونچی بولنا میں رمیش میرا نام ہے میں ٹانزانیہ میں تھا ٹانزانیہ میں جاز میں تھا جاز میں مسینری کا کام کارا تھا ادھر بات میں میرا مدر کے ساتھ تھا مدر میری دیا سال میں اوف ہو گیا ہے اسی لئے میں اکیلا ہو گیا ادھر میری سسٹر تھی تو میری سسٹر میں نے بول دیا کہ تم ادھر آ جاؤ تم اکیلا ہو گیا ٹانزانیہ میں میری سسٹر میں نکال دیا تو اکیلا آپ کیا کرے گا ادھر آدمی ہے تو بیمار سازہ ہو جاتا ہے تو کوئی نہیں آتا پتا باجوں میں اس لئے تم ادھر آ جاؤ ادھر آپ کوشش کرے گا بات میں میں ٹانزانیہ سے ویزا اپرائی کی ویزا میں میں نے ویزا ملی ویزا ملی آپ آپ کا جنم پتر کدر ہے تنزانیہ میں یہاں انڈیا میں تھا میں تنزانیہ میں تھا میرا جنم ٹانزانیہ میں پرانا سال ادھر نکالا میں نے ابھی ابھی میں نے سسٹر بولویٹی میں ادھر آیا کیا لائف چیز کرنے کے لئے کہ میں اکیلا ہو گیا ہے ادھر تو اسی میں ادھر دھون رہا ہوں آ کے ویزا سے آیا ہے ٹانزانیہ سے ادھر کا کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کو کیا کیا چاہیے پرتگال میں ویزا جمع کروانے کے لئے ادھر ڈوکیمنٹ سپول بولوکا چاہتا تھا کیا کیا ڈاکومنٹ ہے ڈوکیمنٹ میرا جنم تاریخ میرا کام بینکس بیرنسٹا ہور نورک نے چاہتا تھا کیا کرنے جا رہا ہے ادھر پوٹو گل میں دیکھنے جا رہا ہوں فیمیلی کو ادھر میری سسٹر نے ہوئے وہ نے آیا دیکھنے کے لئے خدا کا نام کے میں پہنچا ادھر سسٹر بولا میں نے کہ تُو ادھر ڈیکھو اچھا آپ کو پرتگال آ کے کام کے بارے میں ناظرینوں کو بتائیں کہ کیا آپ کو مشکل آئی یا ابھی تک کام ملا نہیں ملا وہ بتائیں میڈر آیا جنگل میں ابھی تک کام میں دھون رہا ہوں پر کام ابھی نہیں ملا ہے پر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ابھی دھون رہا ہوں نوکری در کی تو کسی بھی جگہ پر مل جاتی ہے کھیٹرواری ہوتا ہے اوبراتی ہوتا ہے تو میں سب میں کولیفائی تھوڑا سے ہوا ہے اسی لئے میں نے سوچا نایڈر ابھی گھوم رہا ہوں میں نے پوتگال اچھا لگا ہے اچھا ہے خراب کنٹلی نہیں اچھا ہے پر نوکری میں دھون رہا ہوں ابھی تک میں نے جو آسانی تھی ملتے تو اے اللہ کا شکریہ کنٹلی میں آتا ہوں تو تھوڑا گھومنا تو پڑتا ہے کہ کیوں کہ آپ نہیں آتا ہے تو تھوڑا گھومنا پڑنا ہے نوکری کے لئے میں نے ایسے سوچا کہ ابھی تک میرے پاس نوکری نہیں پڑا دی ابھی تک اللہ کا شکریہ ہوں نوکری پیگ دون رہا ہوں کہ تھوڑا سا ملتر کا پروبلم ہو گیا پت کے لئے میں نے چھوڑ کے گھر پہ واپس آ گیا 3-4 مہینے بعد میں نے آدمی ملا ایک موریشس کا وہ بولا تم بانا جاس کا آدمی اسی لئے میں جرمن انجین تھا انہیں گیا انہیں میں نے 13 سال کام نہیں میں ادھر کے لاس میں میرا مدر کا پروبلم بہت ہو گیا پروبلم یہ پپ کے لئے پہلے میں 13 سال نکال دیا چاس میں بشین میں لیکن آپ نے جو مدر کا عدمت کیا نا وہ ساب سے اچھا زندگی وہ تھا وہ ممی کے ساتھ میں تھا پاو کا پروبلم ہو گیا بات میں میری ممی کے پاس میں آ گیا ممی بیاکے رہا تھا میرا بھائی کوئی نہیں تھا سی لئے ممی کے ساتھ میں اُزارا نینے تو 3 سال میں نے گزار دیا ممی کے ساتھ میں سب کھانا پینا سب کھلاتے سپائے کرتے ہیں نوکری تو مجھے چاہیے بولنا کہ نوکری کسی نوکری ہے تو میں بھی شکریہ کروں گا آپ کے پاس ہوئے گا تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں آپ کے پاس ہوئے گا تو آپ بھی بولنا تو میں آپ کے پاس کرتا ہوں ارتدال میں اگر کسی کے بھائی کے پاس اگر کوئی نوکری ہے تو وہ کمرٹس میں بتا سکتا ہے ہم ان کو بیج دیں گے وہاں اپنا نمبر دے سکتے ہیں ہم ان کو نمبر دیں گے یا آپ سے کار کر کے پوچھ سکتے ہیں کیا کام ہے یہ وہ تو اس کے بارے میں آپ نے جو اپنا انٹرویو دیا اس کا شکریہ ہے تو ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اللہ حافظ